ایکو کارڈیو گرافی ایکو کارڈیو گرافی پہ ویڈیو نہیں بنائی جس کا سٹریس کا میں تھوڑا سا آخر میں ذکر کر دوں گا کہ وہ کیا ہوتی ہے ایکو کارڈیو گرافی ہے کیا دل کا الٹرا ساؤنڈ ہے بڑی سادہ سی بات ہے آپ ایکس رے کرواتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی پریگنٹ خاتون ہے تو ایکس رے نہ کروائے مجبوری ہے تو کچھ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہم کرتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے بار بار ایکس رے نہ کروائیں کیونکہ بار بار ایکس رے کروانے سے ریڈیئیشنز ہوتی ہیں لیکن الٹرا ساؤنڈ میں جو کوئی ریڈیئیشنز نہیں ہے کوئی شوائے نہیں ہیں یہ صرف اور صرف الٹرا ساؤنڈ کی ہائی فریکوینسی ویوز ہوتی ہیں اب ایکو کارڈیو گرافی کو ہم ایکو کارڈیو گرافی کیوں کہتے ہیں پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ یہ الٹرا ساؤنڈ ہے دل کا جیسے ہم میدے کا کرتے ہیں جگر کا کرتے ہیں گردوں کے لیے ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو دل کے الٹرا ساؤنڈ کو ہم ایکو کہہ دیتے ہیں ایکو کارڈیو گرافی تو ایکو کہتے ہیں کہ آپ پہاڑی علاقے میں جائیں اور زور سے آواز ماریں کوئی نام لیں کوئی زور سے کوئی جب آپ آواز دیں گے تو وہ پہاڑیوں سے ٹکرا کے آپ کے پاس واپس آئے گی تو اس عمل کو ہم کہتے ہیں ایکو جو ایکو کارڈیو گرافی میں جو الٹرا ساؤنڈ ویوز یوز ہوتی ہیں ہائی فریکوینسی باقی نارمل الٹرا ساؤنڈ کی طرح تو وہ پروب ہم نے رکھی ہوتی ہے اس سے نکل کے جا کے ہمارے دل کے مختلف چیمبر سے جو بہاؤ ہے خون کا اس سے جا کے ٹکراتی ہیں دل کی دیواروں سے ٹکراتی ہیں دل کے ویلوز جو ہوتے ہیں ان سے ٹکراتی ہیں اور وہاں سے ٹکرا کے وہ واپس اسی پروب کی طرف جب آتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایکو جیسے پہاڑی علاقے میں کھڑے ہو کے اپنے آواز لگائی تھی اب وہ پروب اس کو لے کے جاتی ہے ایک مانیٹر یا کمپیوٹر کی طرف اور اس مانیٹر کے اوپر پھر اس کی جتنی شدت ہوتی ہے ہر دیوار کی یا ہر ویلو کی اسی حصہ سے اس کی تصویر ہمیں مل جاتی اور وہ ریل ٹائم ہوتی ہے کہ جیسے ہمارا دل پمپ کر رہا ہے ویسے ہی ہمیں نظر آئے گا ایکو اسے ہم کہتے ہیں کارڈیو کا مطلب دل گریفی کا مطلب تصویر دل کی ایک ایسی تصویر جس میں ہم ایکو کی جو ٹکنالوجی ہے ہائی فریکوینسی ساؤنڈ ویلز جوتی ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں یہ نون انویزیو ٹیسٹ ہے نون انویزیو کسے کہتے ہیں نون انویزیو اس ٹیسٹ کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ کے جسم میں کوئی سوئی نہیں لگائی جاتی کوئی چیز نہیں ڈالی جاتی تو ایک عام جو ایکو کارڈیو گریفی ہے جس کو ہم نارمل ایکو کارڈیو گریفی کہتے ہیں وہ ایک نون انویزیو ٹیسٹ ہے دوسرا اس کا جو نام ہے اس کو کہتے ہیں ٹرانس تھوریسک ایکو کارڈیو گریفی ٹرانس کہتے ہیں ذریعے کو تھرسک ہوتا ہے چیسٹ کو کہتے ہیں اور ایکو کارڈیو گرافی کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب آپ کے سینے پہ پروب رکھ کے وہ جو ایکو کی کرنے کے لیے ڈاکٹر کے ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ جل لگاتا ہے اس کو جب گھمایا جاتا ہے سینے کے اوپر دل کے بارے میں جانا جاتا ہے تو اسے ٹرانس تھرسک کہتے ہیں اس لیے اس کو نام دینا پڑا کہ ایک اور طریقہ ہے جو انویزیو ایکو کارڈیو گرافی ہوتی ہے جس کا میں ذکر نہیں کروں گا آج ڈیٹیل میں تو اس میں ہم خوراک کی نالی میں ایک کٹیٹر ڈالتے ہیں ایک ٹیوب ڈالتے ہیں اور اس کی مدد سے پھر ہم ایکو کارڈیو گرافی کرتے ہیں تو اس کو نمائع کرنے کے لیے جو اسو فیجیل سے علیدہ کرنے کے لیے ہم اس کو ٹرانس تھرسک یا عام طور پر جو روٹین میں ہم کرواتے ہیں ایکو کارڈیو گرافی اسے ہم ٹرانس تھرسک ایکو کارڈیو گرافی کہتے ہیں کتنا اہم ٹیسٹ ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ٹیسٹ ہے آپ کے دل کا کوئی بھی پرانا اٹیک اگر ہوا ہے کسی کو بھی خدا نہ خاص ہو اور پتا نہیں ہوتا بہت سارے جو ہارڈ کے اٹیکس ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کو وہ بلکل سائلنٹ ہوتے ہیں خاص طور پر شگر کے مریضوں کو تو نہیں پتا چلتا کہ ان کو سینے کا درد ہوا ہے تو پرانا پرانے سے پرانا اٹیک اس کو یہ پکڑے گا سادہ سا ٹیسٹ ویسے تو اس کی قیمت بنتی ہے دو سے تین ہزار لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان میں ایک لفظ بڑا مشہور ہوتا ہے جسے کہتے ہیں چھیل لانا مطلب کسی کو لوٹنا تو اسی لیے ہمارے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے چارج کرتے ہیں ورنہ یہ دو تین ہزار کا ٹیسٹ ہے تو مہنگا بھی ٹیسٹ نہیں ہے پندرہ سے بیس منٹ میں یہ ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے کوئی آپ کو نالی نہیں لگاتے کچھ نہیں کرتے ایسا اور الٹرساون کے لیے تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ میں دیکھے الٹرساون کے صبح آپ نے ناشتہ حلقہ کرنا ہے یا خالی پیٹ آنا ہے لیکن اس کے لیے ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس میں آپ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس اور ہلکے پھلکے کپڑے پہن کے جائیں کیونکہ ظاہرہ دل آپ کا وہاں پہ موجود ہے جہاں پہ اگر آپ خواتین ہیں تو بریسٹ موجود ہوتی ہیں مرد ہیں تو تب بھی آپ کو وہ ایکسپوز کریں گے تو دونوں صورتوں میں لائٹ کپڑے اپنے پہنے ہو اس کے بعد پھر وہ آپ کو لٹا دیں گے اور آپ کی رائٹ سائیڈ پہ کھڑے ہو کے اس کے بعد وہ جل لگائیں گے آپ کے چیسٹ کے اس ہیریہ پہ جہاں پہ دل ہوتا ہے اور اس پروب کی مدد سے پھر اس کو گھما کے اوپر نیچے کر کے دل کے مختلف زاویوں سے دل کو دیکھیں گے مقصد کیا ہوتا ہے دو تین بڑے مقصد ہیں آپ نے نہیں بھولنے آپ کو پرانے سے پرانا دل کا اٹیک بتا دے گا کہ یہ ٹیسٹ کیونکہ دل کی جو دیواریں ہیں وہ حرکت نہیں کرتی اسی طرح جو آپ کے ویلو ہوتے ہیں یعنی دل کے جو چار چیمبر ہیں چھوٹے دو بڑے خانے ان کے درمیان جو دروازے بنے ہوئے تو ان کو ہم ویلوز کہتے ہیں اسی طرح جو لیفٹ وینٹریکل ہے یعنی بائیں سائیڈ کا بڑا خانہ اس کے درمیان اور خون کی سب سے بڑی نالیجز کو ایوٹا کہتے ہیں اس کے درمیان بھی خانے بنا ہوئے تو انہیں ویلوز کوئی حرکات یا کسی کو اگر خدا نہ خواستہ بچپن سے ہی کوئی دل میں سراخ جس کو ہم کہتے ہیں ان کے دل کی یہ جو چیمبرز ہوتے ہیں ان کے درمیان جو دیواریں ہوتے ہیں کسی ایک میں سراخ ہو تو اس کا پتہ چلتا ہے اسی طرح سے ایک جو کلر ڈاپلر بھی ہوتا ہے ایکو میں ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے آپ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں صرف آپ کو ایک آواز آتی ہے جیسے کوئی چیز بہ رہی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے خون کے بہاؤ کو دیکھتا ہے کہ وہ ایک ہی طرف جا رہا ہے یا خدا نہ خواستہ جو ویلوز کے مسئلے کی وجہ سے واپس بھی آ رہا ہے تو وہ کلر ڈاپلر اس لیے کہتے ہیں کہ ڈاپلر سے آپ کو خون کی آواز کا پتہ چلے گا اور کلر رنگ تبدیل ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کے لیے تو آپ کے دل کے پرانے سے پرانے اٹیک کا پتہ چلے گا دل کے پٹھے اگر کمزور ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں آپ کو کارڈیو مایو پیتی ہے اس کا پتہ چل جائے گا اسی طرح سے آپ کا دل کے ویلوز کا پتہ چل جائے گا اور کوئی کلوٹ پڑا ہے اگر خون کا دل کے اندر اس کا پتہ چل جائے گا لیکن نہیں پتہ چلتا تو خون کی جو نالیاں ہوتی کارونری آرٹریز ان کے اندر جو کلوٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں نہیں پتہ چلتا یہ آپ نے نہیں بھولنی ہے بات اس کے لیے ہم انجیوگریفی کرتے ہیں یا سی ٹی انجیوگریفی کرتے ہیں یا کارونری انجیوگریفی کرتے ہیں تو یہ اس کا ٹیسٹ نہیں ہے انتہائی اہم ٹیسٹ ہے یہ لازمی آپ کو پتہ ہو کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں تو آج ہی ان کا کروالیں اسی ہفتے کروائیں تو دل کی ساخت کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ ابھی تک خدا نہ خاصتہ کسی قسم کا ڈیمیج تو نہیں ہوا ہوا کوئی نقصان تو نہیں ہوا ہوا یہ جو بازکات لوگوں کو دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوتی ہے ینگ لڑکوں کو ہمارے پاس جب آتے ہیں تو ہم انہیں پہلا یہی کام کہتے ہیں کہ آپ ایکو کروائیں ہو سکتا آپ کے دل کے ویلو کا مسئلہ ہو کوئی بزرگ ہے وہ کہتا ہے جی میں چلتا ہوں تو مجھے سانس چڑھتا ہے میرے جو ٹانگیں وہ سوجتی ہیں تو تھوڑا سا بھی کام کرنے سے اور کھانسی ہے جو نہیں جا رہی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے لیے ہم ایکو کرواتے ہیں کہ یہ تو نہیں کہ دل کمزور ہے اور یہ پانی پھرپڑوں میں یا ٹانگوں میں کٹھا ہو رہا ہے ایکو میں باز کا فرق آ سکتا ہے اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں گی اس کو بھی لائک کریں ریکویسٹ ہے کہ ہر ویڈیو کو لائک کیا کریں چینل کو نہیں سبسکرائب کیا تو کر لیں گھنٹی کی جو آواز آئی اس کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن فوری مل جائے کوئی بھی اچھی ویڈیو لگتی ہے تو کسی دوست رشتے دار کو فائدہ دے سکتی ہے کہیں پہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو شیئر کے آپشن سے شیئر کر دیں تاکہ چینل کو بھی فائدہ ہو اپنے لئے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کا قسم کی برائے بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں